سلام علیکم ناظرین ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ٹیبلٹ بی ٹو کس لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے فائدے کے ہیں اس کے نقصانات کے ہیں اور کون سے ایسے پیشنٹ ہیں جو اس کے استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے پیشنٹ ہیں جو اس کے استعمال نہیں کر سکتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت ملتی رہے تو چلتے ہیں ناظرین اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف ٹیبلٹ بی ٹو اگر اس کے ہم ایکٹیو انگریڈینٹ کی بات کریں سالٹ کی بات کریں تو اس کے اندر کیلشم موجود ہوتا ہے کول کیلسی فیرول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ زنگ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میگنیسیم اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو ناظرین یہ ہم کون سے پیشنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں جن کو ہڈیوں میں درد رہتا ہو ویکنس ہو پٹھوں کی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے یہ مریض اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہڈیوں سے کریکٹس سونڈ یعنی جوڑوں سے جوینٹ سے آوازوں کا آنا گٹنوں میں درد رہنا بیک پین رہنا اور پٹھوں میں کھنچاؤ رہنا تو اس قسم کے مریضوں میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے بہت ہی زبردست ٹیبلٹ ہے اور اس کے علاوہ جن مریضوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو ان میں اکثر ڈاکٹر حضرات اس کو ریکمنٹ کرتے ہیں اور اسی طرح یہ سیرف فارم میں بھی ہوتا ہے بچوں میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے جن بچوں کی گروت نہیں ہو رہی ہوتی تو ان میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے یہ جن بچوں میں کیلشم کی کمی ہوتی ہے اور فیس پر نشانات جسم پر نشان پڑ رہے ہوتے ہیں تو ان میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اور جن بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے ان میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے یا جو بچے مٹی کھاتے ہیں ان میں کیلشم کی کمی ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کا استعمال کروایا جاتا ہے اکثر ماہیں پریشان رہتی ہیں کہ بچے کھانا نہیں کھاتے یا بچے شام کے وقت رات کروتے ہیں ٹانگوں کو چلاتے ہیں ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے روتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی زبردست سیرف ہے تو بچوں میں آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں ان کی گروت میں بھی یہ اہم کردار آدھا کرے گا بھوک بھی لگوائے گا اور ویکنس بھی کم کرے گا اور جو ہے نا ہڈیوں کو بھی مضبوط کرے گا اور اسی طرح بڑوں میں بھی یہی ہے کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں کیونکہ کام کرنے کی وجہ سے پروپر ڈائیٹ نہ ملنے کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اکثر جوڑوں میں درد رہتا ہے میڈیسن خواہ کھا کے تھک گئے ہیں پین کلر خواہ کھا کر تھک گئے ہیں تو اس صورت میں ملٹی وائٹامن کا استعمال کریں آپ کیلشم کا استعمال کریں زنگ کا استعمال کریں تاکہ جسم کے اندر امیونٹی ہوگی تو آپ کی باڈی پین ختم ہوگا بیماریاں ختم ہوگی جب جسم کے اندر امیونٹی کمزور ہوگی تو بیماریاں جنم لیں گی جس کی وجہ سے باڈی پین نہیں ختم ہوگا باڈی پین کانٹینیو رہے گا تو اس صورت میں اس کا استعمال کریں بہت ہی زبردست ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو نا آفتر سرجری ڈاکٹر وائٹامن کی یا ملٹی وائٹامن یہ لکھ دیتے ہیں یہ کیلشم کی ٹیبلٹ لکھ دیتے ہیں یہ کیوں لکھتے ہیں تاکہ جلدی سے امیونٹی ان کی سٹرونگ ہو جلدی سے زخم جو ہے ان کا ہیل ہو جائے زخم جلدی بھر جائے اور ویکنس دور ہو جائے اور اسی طرح گائنکالوجسٹ بھی آفتر سرجری گائنی کے بعد بھی ملٹی وائٹامن کو ایک مند کے لیے لکھ دیتے ہیں یہ تری مند کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ اس کو کانٹینیو رکھیں تاکہ جلدی سے مریض صحتیاب ہو سکے اور اسی طرح اکثر ڈاکٹر حضرات جب پیشنٹ فریکچر ہو جاتی ہے کوئی بون فریکچر ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اسی طرح بچوں میں بون فریکچر ہو جاتی ہے یا ویکنس ہوتی ہے اس صورت میں بھی ڈاکٹر حضرات اس کو ریکمنٹ کرتے ہیں اگر ہم ڈوزیج کی بات کریں تو ٹیبلٹ ایک روزانہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں 15 پلس ایج میں ایک ٹیبلٹ روزانہ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح بچوں میں بات کی جائے ایک سال پلس بچوں میں جو ہے نا تین سال تک چار سال تک ایک ٹیبلٹ ایک چمچ روزانہ آپ دے سکتے ہیں اور جو فائیو یئر پلس ہیں اس میں ہم ایک چمچ صبح و شام سیرپ فارم میں دے سکتے ہیں اگر ہم اس کے سیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو سیڈ ایفیکٹ میں یہ ہو سکتے ہیں کہ ابڈامینل کریمس ہو سکتے ہیں پیٹ میں درد ہو سکتی ہے نوزی یا وومٹنگ ہو سکتی ہے سردرد ہو سکتا ہے گبرات ہو سکتی ہے آذر وائز اس کے کوئی زیادہ سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دوستوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا اللہ نے کے بات